علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسے ایسے پارٹسپینٹ ہیں جو اگلے مرحلی کے لیے اپنے نام لکھوانی میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہمائے جس صاحبان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا آج کا پرام ہمیں لگا وینس ٹی وی کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں محترمہ اہنا وحیث صاحبہ اور آصف شنمیلہ صاحب کی اور چیف کارڈینیٹر سرغیر انجم صاحب کی اور ہمارے آج کی جو ہمارے ہوسٹ ہیں انہوں نے بہت شرپرام کیا اور شرکہ محفیل جو ہمارے رہے اچھا کلام پیش کیا انتخاب کلام بھی اچھا تھا اور آپ کی پسارتوں تک پہنچ گیا ہو گئی یقینا تو بس میں ایک بات کہوں گا کہ یہ مقابلہ بسیکلی بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ مقابلہ تو ہوتا ہے لیکن سرکار کی تعریب جو ہے نا وہ کسی مقابلے کے لیے نہیں ہوتی ہے پس میں یہ جملہ کہوں گا آپ مزید سے مزید تر کی کوشش کریں اور اپنی مزید محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک نمبر یا پوائنٹ فائف سے بھی زیرو سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں نا تو ہار نہیں ہے آپ کی نات پر نہیں ہے آپ کی جیت ہے ایک سنت ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے سنت ہے سنہ خانوں کے لیے سنہ گو کے لیے تو بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑا ماشاءاللہ تینوں نے اب یہ کہ چونکہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو اس کے حوالے سے ہم نے نمبرنگ کی ہے تو ابھی فیصلہ آپ کے گوشت گزار انقریب کر دیتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے قرب سے ہمیں جس نے محضرت حاضرین اکرام اور ناظرین اکرامی جیسا کہ آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا تو ہم نے ہمارے دوسرے جو منصف ہیں جناب قابل صدر اترام محترم سعید واسی صاحب جو سنہ گوئی میں سنہ خانی میں ایک اعلی مقام رکھتے ہیں تو ان سے مشاورت کے بعد ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق آج جو تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے اس میں آپ لوگ بالکل یہ نہیں سوچے گئے کہ میرے نمبر زیادہ ہیں کم ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے سرکار کا کلام پیش کیا یہی آپ کے لیے ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو مزید محنت کیجئے گا انشاءاللہ تو تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے اسمہ ناس صاحبان اور آج کے اس پروام میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے روحان شفیق صاحب نے اور آج کے فاتح ہیں فرس پوزیشن یعنی حاصل کی ہے عبدالرافی وارسی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو تو یہ ہمارے حساب سے آج کا ریزلٹ ہے جو ہم نے اناؤنس کیا جیسا کہ ناظرین پہلا مقابلانات آپ نے ملاحظہ سمات فرمایا جس کے لیے ہم مشکور ہیں وینس ٹی وی اور اس کے ایم ڈی ڈیریکٹر پروڈیوسر سی ای او اور تمام انتظامیاں کے اور ہم اس کے ساتھ ہی مشکور ہیں اپنے دونوں ججز زناب سعید احمد وارسی صاحب اور شہاب اقتدار قدر کے کہ انہوں نے یہاں ہمارا ساتھ دیا تاکہ ہم اس پروگرام کو صحیح سے کر پائیں استطام رمضان تک آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور بچے پائٹس پینڈ کرتے رہیں گے تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ہوا آؤں تیرے دل پر مدینے میں اُلا لو یا رسول اللہ اُلا لو یا رسول اللہ اے شاہِ پغھروں پر مدینے میں اُلا لو یا رسول اللہ اُلا لو یا رسول اللہ وینس ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانس میشن اعتراف کمال کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انکشہ مسکان اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہین کاشف ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جلو فگن ہو چکا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیعتین کو خید کر دیا جاتا ہے میں آپ سے رمضان کی برکتوں کے بارے میں کیا ہی بات کروں کہ ایک مجھے بڑا ہی خوبصورت شیر یاد آ گیا بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تحفے میں ہم گنہگاروں کو پھر وہ رمضان دیتا ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کے روزوں کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ یہ دعا کریں کہ پورے سال روزے رہیں سبحان اللہ ماہ رمضان کی سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے اس ٹرانس میشن میں وینس ٹینی کی جانب سے اسکولوں کے طلبہ اور طالبات کے درمیان مقابلہ ناتخوانی کا انعقاد کیا گیا ہے یہ مقابلے ماہ رمضان المبارک میں جاری رہیں گے تو ناظرین اب مقابلہ ناتخوانی کی ججمن کے لیے ہمارے درمیان موجود دو انتہائی موزق شخصیات ہیں آئیے میں آپ سے ان کا تعرف کر رہا ہوں ہمارے پہلے جج جناب سعید احمد وارسی صاحب جو ناتخوانی میں ایک مقبول شخصیت ہے اور یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں اور ہمارے دوسرے جج جناب شاہ اقتدار قد جو کہ وطن عزیز کے معروف ناتگو شاعر ہیں اور ان کا ناتخوانی میں ایک مقام اور ان کی پہچان ہے جی السلام علیکم آپ دونوں کو وینس ٹیانل کی جانب سے خوش آمدید کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں اپنا وقت نکال کر ہمارے درمیان موجود ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جی تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کی ملاقات ہمارے پارٹسپنٹ سے کرواتی چلوں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پہلے پارٹسپنٹ عبدالرافی وارسی جن کا تعلق شہدائے مدینہ اکیڈمی سے ہے جی تو عبدالرافی بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ لگ رہا ہے پوری طرح تیار ہو کر آئے ہیں بہت خوب تو اب اس کے ساتھ ہمارے دوسرے پارٹسپنٹ محمد روحان شفیق جن کا تعلق پاک اسکری ایڈکیشن سسٹم سے ہے جی روحان کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ سنیں الحمدللہ آپ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں جی تو اس کے ساتھ ہماری تیسری اور آخری پارٹسپنٹ اسما ناز جو ان دونوں نرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت فرجوش نظر آ رہی ہیں جن کا تعلق لٹل جینیس گرامر اسکول سے ہے تو آپ تینوں تیار ہیں جی مقابلہ ناد خانی کا آغاز کیا جائے ہمارے مقابلے کے جو پہلے پارٹسپنٹ ہیں ان کا نام ہے عبدالرافی وارسی اور ان کا تعلق شہدائے مدینہ سے ہے خبر نہ ہو پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پہٹا میرے جگہ سے غم روز گارے کا میرے جگہ سے غم روز گارے کا یوں کھچ لیجے کہ جگہ کو خبر نہ ہو یوں کھچ لیجے کہ جگہ کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ناتے محبوبے دعور سند ہو گئی فردے اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اب اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے دوسرے پارٹسپنٹ محمد روحان شفیق کو جن کا تعلق پاک عسکری سسٹم اوف ایڈوکیشن سے ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا ہے ان کی رحمت نہ ہی فقط ہم پر ان کی رحمت نہ ہی فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جب عشق کے دریاں میں الفاظ روا ہوں گے جب عشق کے دریاں میں الفاظ روا ہوں گے پہنچیں گی وہیں ناتے سرقار جہاں ہوں گے سبحان اللہ ہمارے مقابلے کے پارٹسپنٹ ہیں ان کا نام ہے اسماناز اور ان کا تعلق لٹل جینئس گرامر اسکول سے ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو راب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے قرب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قرب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنن کا نام ہے حسنن کا نام ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنن کا نام ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو راب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے پر نور نگاہیں ہیں گم بد پہ نگاہیں ہیں پر نور یہ راہیں ہیں گم بد پہ نگاہیں ہیں جلوے بھی انوکیں ہیں جلوے بھی انوکیں ہیں مندر بھی سہانا ہے جلوے بھی انوکیں ہیں مندر بھی سہانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو راب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اس خوبصورت مقابلہ ناتخانی کا اختتام ہوتا ہے یہاں موجود ناتخانوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پیش کر کے ہمارے دنوں کو منور کیا تو اسی کے ساتھ ہی اس سے قبل کہ ہم ججز کے فیصلوں کی طرف بڑھیں ہم یہاں لیں گے آپ سے چند منٹ کی اجازت اور لیں گے ایک چھوٹا سبر کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی